موسیقی 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 رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی افقه قولی اللہم انی اسألك علمن نافع ورزقا طیبا وعمل موتقبلا تمام قسم کی تعریف ہیں اللہ رب زل جلال والکرام کے لئے لائق و زیبہ ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصا میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے آپ کی خدمت میں سلسلہ وار دروس پیش کیے جا رہے ہیں ہم نے گوشتہ درس میں ایک حدیث پیش کی تھی اور اس حدیث کے تعلق سے کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی سب سے پہلے اس حدیث کو ہم دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اسی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انسان کی نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں اس کے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے ہم کو بچنا بھی ہے جن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں برباد ہوتی ہیں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے سوال کیا جانتے ہو مفلس کون ہے قالو تو ہم نے کہا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی روپیہ پیسا نہیں ہے دنیا کے کوئی چیزیں اس کے پاس نہیں ہے کوئی سازو سامان نہیں ہے غریب آدمی ہے فقیر آدمی ہے بھکاری آدمی ہے مسکین تو ہم اس کو سمجھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن وہ آئے گا اس کی نمازیں ہوں گی اس کے پاس روزیں ہوں گے اور اس کے پاس زکاة ہوگی یعنی اس نے نمازیں پڑی ہوں گی اس نے روزیں رکھے ہوں گے اور اس نے اپنے مالوں میں سے زکاة دیا ہوگا لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَطَمَ هَذَا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وَقَذَفَ هَذَا کسی پر اس نے الزام تراشی کی ہوگی وَأَكَلَ مَالَ هَذَا اور کسی کا ناحق اس نے مال کھایا ہوگا وَصَفَقَ دَمَ هَذَا اور کسی کا اس نے ناحق خون کیا ہوگا وَذَرَبَ هَذَا اور کسی کو اس نے مارا ہوگا فَيُعْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یہاں تک کہ اس کی نیکیاں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی تب بھی اگر اس کا حق ادا نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے جس نے یہ سارے کام کیے ہوں گے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُمَّ تُرِحَ فِي النَّار یہاں تک کہ اس کو اوندے مو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نمازی بھی ہوگا نمازیں بھی اس نے پڑھی ہوں گی اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے اس نے اپنے مال کی زکاة بھی ادا کی ہوگی ساری کی ساری نیکیاں اس کے اندر ہوں گی دیندار ہوگا اللہ رسول کی تعلیمات پر اس نے عمل کیا ہوگا لیکن کسی پر اس نے الزام لگایا ہوگا کسی کو گالی اس نے دی ہوگی نہ خون کیا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ظاہر ہے یہ تمام بندوں کے حقوق کی معلی میں سے آتے ہیں نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری نیکیاں اس کی نکال کر کے جس کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہوگا اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی اور پھر بھی اگر وہ حقوق رہتے ہیں تو اس کے گناہ نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے اس کے ذمہیں ڈالے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اب ساری نیکیاں تیری ختم ہو چکی ہیں کیونکہ دنیا میں تو بندوں کی حقوق کی پامالی کیا کرتا تھا دنیا میں تو ظلم کیا کرتا تھا اب تیرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں اور اس آدمی کو اوندے مو گھسیر کر جہنم میں داخل کیا جائے گا محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تمام طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں اور سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے گالی کسی کو دی ہوگی اور ہمارے معاشرے کے اندر گالی دی جاتی ہے گوشتہ درس میں ہم نے تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں لیکن آئیے زبان کی حفاظت جو کہ بہت اہم ہے جس کے تعلق سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں سنن ابن ماجہ کی روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجاتو یا رسول اللہ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی قسمیں ہیں یعنی کون شخص کامیاب ہے کون سے اعمال کریں گے تو ہم کامیاب رہیں گے اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ کامیاب کون ہے تو ہم کیا جواب دیں گے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس کوٹھی بنگلا ہے وہ کامیاب ہے جس کے پاس بڑی بڑی فیکٹریان ہیں وہ کامیاب ہے جس کے پاس سیاست ہے وہ کامیاب ہے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان تمام چیزوں کے ہونے والا کامیاب ہے ہم تو اس کو کامیابی سمجھتے ہیں نا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کامیابی قسمیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سک علی کا لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو کامیاب ہو جاؤ گے زبان کو لگام دو کسی کو گالیاں نہ دو کسی کو برا بھلا نہ کہو کسی کی چغل خوری نہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو کسی کی پیٹ پیچھے برائی بیان نہ کرو تم کامیاب رہو گے ام سک علی کا لسانک اپنی زبان کو لگام دو آج ہمارے معاشرے کے اندر زبان کو ہم نے بے لگام چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے پوری برائیاں پورے خرافات اور ہر طرح کی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو پہلی نصیحت پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو ام سک علی کا لسانک اپنی زبان کی حفاظت کرو اور دوسرے اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو بازاروں میں چوراہوں پر مارکٹوں میں وہاں اور یہاں گھومنے سے بہتر ہے اپنے گھروں پر بیٹھے رہا کرو اور ویسے بھی آج کل گھر میں ہم اپنا وقت زیادہ نہیں دیتے ہیں گھر ہم کو کاٹنے کو آتا ہے ہم باہر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر گھر میں رہتا ہے تو وہ کامیاب بھی ہوتا ہے کیوں آنکھوں کے گناہ سے بچ جاتا ہے زبان کے گناہوں سے بچ جاتا ہے کانوں کے گناہوں سے ہاتھ اور پیر کے دل کے گناہوں سے اپنے جسم کے ہر عزو کے گناہ سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَتِعَتِكْ اور اپنے گناہوں پر رویا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر آدمی کامیابی چاہتا ہے تو وہ تین چیزیں کرے زبان کی حفاظت کرے گھر میں بیٹھے رہا کرے اور اپنے گناہوں پر رویا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کی حقوق کی پامالی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کو گالیاں دیتا ہے تو گالی دینے سے ہم کو پرہیز کرنا ہے گالی دینے سے بچنا ہے جیسا کہ پیارے نبی جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے دوسری چیز اس حدیث کے اندر گنوائی گئی ہے وہ یہ ہے وَقَذَفَ هَذَا اس نے ناحق کسی پر الزام لگایا ہوگا کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بہتان تراشی کرنا کسی پر الزام لگانا یہ بھی گناہ کا کام ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اسی لیے کبھی بھی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے ویسے آج لوگ اپنے آپ کو برا کہنا اور اپنے بارے میں برا سننا پسند نہیں کرتے انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ برا کہنا پسند کرتا ہے نہ اپنے بارے میں برا سننا پسند کرتا ہے لیکن یہ وہ ضرور پسند کرتا ہے کہ سامنے والی کی برائی کی جائے اور سامنے والے کو برا بھلا کہا جائے اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے فلان کے اندر یہ برائیاں ہیں فلان کے اندر یہ برائیاں ہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسان کبھی کسی کو برا نہ کہے کسی پر الزام تراشی نہ کرے لیکن جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں کسی پر زناکاری کا بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کتنی بڑی وعید آئی ہے ذرا آئیے ہم قرآن کریم کے آیات پر غور کرتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زناکاری کا الزام لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں لانت ہے ان لوگوں پر جو کسی بھولی بھالی مومن عورت پر پاک صفات والی عورت پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا الزام لگاتے ہیں زناکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کی برائیاں ہو رہی ہیں لیکن یاد رکھیے اگر آج ہم نے کسی پر الزام لگایا تو کل ہمارے اوپر بھی کوئی الزام لگا سکتے ہیں کسی مومن مرد پر بدکاری کا الزام لگانا کسی مومن عورت پر بدکاری کا الزام لگانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہونے کے وجوہات میں سے ایک وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر کسی پر بدکاری کا الزام لگایا جاتا ہے لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی ان پر لانت اور آخرت میں بھی ان پر لانت اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار کر رکھا ہے عام طور پر کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی سے انبن نہیں ہوتی تو ان پر الزام لگا دیتے ہیں فلاں مرد ایسا ہے فلانی عورت ایسی ہے فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں یاد رکھیے یہ الزام تراشی بہتان تراشی صحیح نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے اور یہ عذاب کے اسباب میں سے ہے اور نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ کسی پر الزام نہ لگائیں اور اگر الزام لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چار میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتو باربعت شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدہ ولا تقبلو لہم شہادتاً ابدا ولا تقبلو لہم شہادتاً ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کے بارے میں الزام لگاتے ہیں بہتان تراشی کرتے ہیں ثم لم یأتو باربعت شہداء پھر وہ چار گواہ پیش نہیں کرتے ہیں فاجلدوہم ثمانین جلدہ ایسوں کو اسی کوڑے مارو یعنی اگر کوئی کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اس کے لئے چار گواہ کالانا ضروری ہے اگر آپ نے الزام لگایا کسی مرد پر کسی عورت پر بدکاری کا الزام لگایا اور آپ نے چار گواہ پیش نہیں کیے اسلامی قانون یہ ہے حد یہ ہے کہ آپ پر اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسی کوڑے مارے جائیں گے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی آئندہ گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی وَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ ایسے لوگ فاسق ہیں فاجر ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر الزام لگانے کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں کبھی کبھی ایسے واقعات بھی اور انماحوے ہیں کہ ایک ساس اپنی بہو کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ ہمیشہ ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو ایک کہنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھ بیٹا تیری بیوی میں نے اس کو فلان جگہ جھانکتے ہوئے دیکھا فلان کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا وہ موبائل میں کسی کے ساتھ جو ہے کئی کئی گھنٹوں تک گپ شپ کرنے لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انداز سے بہانہ بنا کر کے اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے کہ تیری بیوی یہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر رہی ہے تیری بیوی کے اندر کوئی برائی ہے وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے گھروں کے اندر ناچاقیا ہوتی ہیں گھروں کے اندر زبانیں چلتی ہیں گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں اونچ نہیں چھوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے دوسری عورت کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرے کوئی ماں اپنی بیٹی پر الزام لگانا ایسا پسند کرے گی نہیں پسند کرتی تو اپنی بہوں کے اوپر لگانا کیسے پسند کر سکتی ہے مائیں اور بہنیں بچیں اور ڈریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کوئی شوہر بھی اپنی بیوی پر اس طرح کی الزام تراشی نہ کرے اور کوئی بیوی بھی کوئی خاتون بھی اپنے شوہر پر اس طریقے سے الزام تراشی نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کریں اور ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا گالی دینا نیکیوں کو برباد کرنے والے عامال میں سے ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا اور بہتان تراشی کرنا یہ بھی نیکیوں کو برباد کرنے والے عامال میں سے ہیں اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہ حق کسی کا مال کھانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ذرا یہ قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر انتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل آپس میں باطل طریقے سے حرام ذریعے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ یہاں تاقید کی جا رہی ہے یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے اور ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اے ایمان والو باطل طریقے سے حرام طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ حرام ذریعے سے آج لوگ جو کما رہے ہیں نہ اس کے اندر خیر ہے نہ اس کے اندر برکتیں ہیں اور یہ حرام مال کھانے اور پینے کی وجہ سے آدمی کے خون کے اندر بھی وہی تاثیر نظر آ رہی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حلال کھانے کی تاقید کی ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے بچنے کی ہم کو تاقید کی ہے حرام مال کیا ہے مارکیٹ میں ایک آدمی جاتا ہے جھوٹ بول کر کے کماتا ہے ایک آدمی جاتا ہے دھوکہ دے کر کماتا ہے ایک آدمی جاتا ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے اور یہ بات مشہور ہے حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دھیر رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سوکھے ہیں اور نیچے گیلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس مننا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے دھوکہ دینا کسی کو حرام طریقے سے مال کمانا ہے ہم دکھاتے کوئی ایک چیز ہیں اور دیتے کوئی ایک چیز ہیں کپڑا دکھلایا جاتا ہے یہ اور دیا جاتا ہے یہ مال دکھلایا جاتا ہے یہ اور دیا جاتا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ چیز کو ہم وریجنل بنا کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈپلیکیٹ چیز کی قیمت وریجنل چیز کی قیمت لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام ذریعے سے مال کمانا رہے ہیں جو آدمی بھی نہ ہق کسی کا مال کھاتا ہے اور حرام طریقے سے کماتا ہے وہ حرام ہیں اور نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال میں سے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نہ ہق کسی کا مال کھانا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر ہم نہ ہق کسی کا مال کھاتے ہیں یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال میں سے ہیں اور پانچمیں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے کسی کو مارا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کسی پر ہاتھ اٹھانا کسی کو مارنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تو آئیے پوری حدیث میں آپ کے سامنے دوبارہ پش کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں تو صحابہ اکرام نے جواب دیا جس کے پاس مال نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے ایک فقیری کی اور مسکینی کی زندگی گزار رہا ہے وہی تو مسکین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے بلکہ میری امت کا مسکین وہ ہے کل قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اس نے نمازیں پڑی ہوں گی اس نے روزے رکھے ہوں گے اس نے اپنے مالوں کی زکاة بھی دی ہوگی لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اس نے کسی پر الزام لگایا ہوگا اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اس نے کسی کا خون کیا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا چونکہ اس نے بندوں کے حقوق کی پامالی کی ہوگی سامنے والے کے ساتھ اتنے سارے معاملات کیے ہوں گے یہاں تھوڑی دیرے کے لیے میں رکھ کر یہ کہنا چاہوں گا محترم ناظرین ہم سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ جو ہو رہے ہیں ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے نہیں بلکہ ہمارے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم اسے گناہ ہوتا ہے وہ گنہگار ہے لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں اگر کسی کے حقوق کے ہم نے پامالی کی ہے کسی کو ناحق مارا ہے ان کے پاس جائیں ان سے معافی طلب کریں کسی کا ہم نے مال ہڑپ کیا ہے تو ان کا مال جا کر کے واپس کر دیں کسی کو ہم نے گالی دی ہے تو ان سے جا کر کے معافی طلب کریں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں اگر یہ کام کریں گے تو آخرت میں ان تمام چیزوں سے بس سکتے ہیں اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہم بندوں کے حقوق کی پامالی کرتے رہے قیامت کے دن ساری نیکیاں ہمارے سامنے ہوں گی لیکن جس کے حقوق کی پامالی ہم نے کی ہوگی اس کو لایا جائے گا اور ہمارے پوری کی پوری نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور ایسے آدمی کو آندے مو گھسیر کر جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا آز ضرورت اس بات کی ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو پھر یاد رکھئے ہماری نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری نمازوں کا ہمارے روزوں کا ہمارے صدقات و خیرات کا ہماری قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں؟ نیکی کر دریا میں ڈال والا معاملہ ہو جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آمال کی ہم حفاظت کریں نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے نیکیاں کون نہیں کرتا نیکیاں تو ہر کوئی کرتے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ درجہ کمال ہے اس جملے کو یاد رکھیے ذہن میں بھی اٹھا لیجئے نیکیوں کا کرنا کمال نہیں ہے بلکہ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ درجہ کمال ہے اگر ہم نیکیاں کمارے ہیں اور جہاں نیکیاں رکھی جا رہی ہیں وہاں سراخ پڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ نیکیاں ساری کی ساری ان سراخوں سے جا رہے ہیں نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کی بھی جو ہے پوری کوشش کریں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے لگاتار دروس میں پیش کی جا رہی ہیں ان دروس کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ سمجھانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان برائیوں سے بچیے تاکہ ہماری نیکیاں محفوظ رہ سکیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اور حدیث کے اندر جو باتیں آج کے درس میں اور پچھلے دروس میں ہم نے سنی ہیں اے اللہ تعالی ہم تمام کو ان گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جب تک ہمیں زندارک اسلام پر زندارک اور ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم سبحان ربک رب العزت ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں